خطین و عزرات ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں انڈس ڈاٹ نیوز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقینا ہوگا السلام علیکم ناظرین میں ہوں حدیقہ کیانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے ستارے ہمارے ساتھ ہیں معظم خان اسٹرولجر ان کے ساتھ ہیں آلیا نظیر ٹیرو کارڈ ریڈر کیوٹ سے سوریلے سے نونے اور بہت ہی سینسبل اور فنی سے ٹونے آڈینس کے اندر یہ دو لوگ کافی سیریس سے بیٹھے ہیں اسلام علیکم ڈاٹ سام آپ کا نام کیا ہے می نام is انور انور اٹور اے حلبا کدوئی وہ اور نام ایت تیرا بوئی نونی مبارک ویٹ میں کیا بول آپ کیا تیرا ان کے ساتھ کون ہے یہ میری میسیز ہیں اسلام علیکم میرا نام نگینہ ہے یہ تایہ جی آپ کے میسیز کیا نام ہے آپ کا نگینہ میرا نام ہے پہلے رنہ کمینہ ہوں تھا اس تو پہلے رنہ نبینہ ہوں تھا اپنی بکواہ سپن کریں میری میسیز کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں اے نونی میں پتہ ہی کیو ہے اے نا دا بیاں کیو ہے کیو ہے ڈاکٹس آبی کوری پتری داپریشن کار رہے ہیں اچھا اے میسیز بچوں نے کیلئے میں اے تیری شادیت رہا ہوئی ہے جہاں تینوں درخت رہے تھلو چمڑی ہے اے کیا ہو رہے میرے ساتھ یہاں پہ آپ کا نام کیا تھا نگینہ کلیمی پرابلم ہے اس طرح بندہ میری آواز تو اس طرح تھی آپ سے مجھ بھی نہیں سکتی سریلی اپنی آواز کوئل جیسی اے کیڑی کوئل ہے جو دی کھٹا بھی بیٹھی ہے اچھا اڈونی ہے ہو جی کوئل دے نا خنجر بھی لائے این کار ہے ہون ڈاکٹر بنی ہوں پہلے ہاک کروں دی سی اچھا پنڈی آلے پنڈی آلے پنڈی آلے پنڈی آلے ایک ماہی آگے کہن دی کاکا پنڈی جانا کہنا نہیں کھالا جی پنڈی آلے پنڈی آلے پنڈی آلے ان کے اپنے سے پہلے میں ان کے لیے جوز تیار کرتا ہوں وہ منٹ مارگریٹا اللہ تے بیکھ رہے ہیں کارے دے ہستے جوز تے آلے میں تو ان کے بغیر اپریٹ بھی نہیں کرتا ہوں اچھلی یہ جو باجی ہے نا یہ انستھیزیا کی طور پر بھی کام آتی ہے جو مریض بیوشنا نا ہو رہا ہو اس کے قریب اس کو کر دیں وہ بیوش بھی ہو جائے گا اور فوج بھی ہم آپ کے شو میں بیستی کروانے نہیں ہے پلیز صحیح بات ہے پلیز مرے ساتھ نا کے لیے میں اٹھ کے ابھی گاڑی سٹارٹ کریں اور توانا پتا ہے اس کو کٹی کٹی ہے پسنداری دکار پرا کی ہے میں باجی ہی چلا رہی ہوں دی اور پچھو ڈرام پھڑ پھڑ کے سوٹ رہے ہوں حدیقہ جی ماشاءاللہ آپ کیوٹ لگ رہی ہیں اچھل سیم محبید کیسی لگ رہی ہوں بہت پیاری اینجل آدھا جو میں چوئی نو کرنٹ پہ یا ہوں دا باجی آپ اپنے صدقہ دیا کریں میں دیتی ہوں اپنے ہاپ کو ہی میرے برگی عورت تے بندرے خواب چاہیے سیرے سری سوٹن جل جاندہ اے ہو جی آرد بندرے خواب چاہیے بندرے اے ہو جی آرد سوٹن چلے ابھی کسی پیشنٹ کو گانا سنایا آپ نے میں دانس بھی شروع کر دیتی ہوں ایک ملی زر کو آگے کہا باجی میری چرس چھڑا دے ہو میں کہاں ٹھیک ہے دوائی لائی آگے کہاں نہیں تھانے پسی ہو تو چھڑا ہو نونی ٹونی ہماری جو پہلی گیس ہے وہ بہت ہی سینسیبل ایک کہتے ہیں نا سویٹ سا سوف سا پیکج جس کی خوبصورت آواز بھی ہو جس کی خوبصورت پرسنیلٹی بھی ہو جو بیلنس کرتی ہوں جو ہوم میکر بھی ہوں انہوں نے سیکریفائیسز بھی لائیف میں کی ہوں لیکن اس کے بعد ایسے ریجوونیٹ ہو کہ جس طرح وہ آئی ہیں اور چھا گئی ہیں اور ہمیشہ سے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گھر کیا رہا ہے بہت ہی بیوٹیفل پرسنیلٹی ہیں آپ سب کی تالیوں میں اسما ابباس اور ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں بچ جاؤ تم لو یہ کہ سلطان رہی تھی نہیں بلا لیا پاکسانی انڈسٹری کے اندر ویلنس بہت کام ہیں صحیح بات ہے ایکٹنگ انڈسٹری میں اور پوزیٹیو نیگٹیو رولز کرتے ہیں لیکن موسٹلی نیگٹیو رولز میں جانے جاتے ہیں اور ڈائریکشنز بھی کرتے ہیں امنسلی ٹیلنٹیڈ پرسن شامون ابباسی کے لئے بہت سیتا واہ اسما جی اتنی حسین اور اتنی لمبی بریک آپ نے لے لی تو گھر میں ہانڈی کون پکاتا کیوٹ فیملی بنانی تھی کھانا پکانا تھا میاں کو خوش رکھنا تھا لیکن ہر عورت ایسا نہیں کرتی روز میں پکانا چاہییے دیکھیں فیملی سے بھڑھ کے کچھ بھی نہیں ہیں زندگی میں میرے حسین کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں کروں تو میں نے کھٹھی کھٹھی تو نہ سای آپ کی شادی کس طرح ہوئی لاب مریج لاب مریج ہوئی پسند تھی لیکن جس کو کہتے ہیں لمبا کوئی لاب ہمارے زمانوں میں اس طرح نہیں تھا بہی پسند آیا ہاو شادی کرنی چلو بھی آجو ہاں دو مہینے دس دن میں جان پہچان شادی صبح ہو گیا لیکن آپ وہ بھی تو دیکھ لیں شادی ان کی بیس سال انگیجمنٹ رہی ہے یہ بیس سال ایک تو اسے کو دیکھتے نہیں اور ڈرتے رہے اب آپ دوبارہ سے واپس اندسٹری کرنے اور بڑی آپ بہتی پیارے طریقے سے آپ آئیں ہیں اور آ کے چھاگیں ہیں اور ایک کے بعد ایک ہٹس دے رہی ہیں بس انہا کا شکر ہے کہ ایسے مجھے کیریکٹرز مل گئے مجھے خود پہ نہیں پتا تھا کہ میں کر سکوں گی نہیں لیکن ابھی تک وہ مجھے نہیں ملا جو میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہوں یہ کوئی مشکل سے چیز ہونی چاہیے جو آج کل آپ کا دیوارے شب چل رہا ہے ایک رانجہ رانجہ آپ نے کیا ہے وہ بھی کوئی وہ تو ویسے تو میں ماں ہوں لیکن بھولے کی ماں بننا اور تو اٹا موڈا لینا کہنا پھٹا مزے مزے سمجھاؤ اینا نا مزے لوے شمون آپ پیدا ہوئے اور آپ کا چائلڑھوڈ اور سکولنگ سکولنگ بھی مانگ رہا ہے ویسے ویسے اور ایلیمنٹل سکول تھے تو کتابوں کا لوڈ بہت زیادہ نہیں ڈالتے تھے ہمیں ایکٹیویٹیز سے بھی بہت کچھ سکھایا اوٹڈور گیمز بہت ہوتے تھے میوزک میں بہت انوالمنٹ تھی پرفارمنس میں بہت نہیں دیا اور پڑھائی کو پریشر نہیں دیا پریشر نہیں دیا وہ ایک کنفیوزن کا دور چلا میرے کزنز نے میری پھپیوں نے میرا بہت ساتھ دیا بہت ساری چیزیں مس کرتا تھا وہ لینگویج مس کرتا تھا وہاں پہ کیونکہ میں کوئی سولہ سترہ سال کی عمر تاکہ اٹیلین نہیں بولتا تھا مجھے اردو نہیں آتی یہ بڑا پوزیٹیو بات نہیں ہے کہ ابھی آپ کہیں جائیں یورپ وغیرہ میں تو اٹیلین آپ بولتے ہوں کہ بڑی فلوئنٹ ہے کہو میں اٹیلین بول لیتا ہوں مجھے باتیں کریں اٹلین نہیں بکواس بھائی میں آپ سے کوئی ریکویسٹ کرنے چاہ رہی یہ ہے تیرا موہ تنو شرم کار بھائی پلیس ریکویسٹ ہے اگر اٹلی میں میں کہیں نرس لگ جاؤ تو پہلے یہاں تو سیلگ جائیں اسما جی آپ کی تو ما شااللہ بیٹی زارہ ماشاءاللہ آپ کی حزبن جو ہیں وہ آرمی میں تو پرمیشن لینے میں کیا پروسس پرمیشن اس کو بالکل نہیں تھی آپ کو نہیں تھی پرمیشن تو فیزاہر اس کو بھی نہیں تھی اجازت ہی نہیں ہم نے دی شادی سے پہلے اس کو کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا مجھے اس سے رو رو کے بھی جی رو رو کے کہا کہ میں میں نے کہا نہیں کر سکتی تو وہ اسد صدیقی جو ہے وہ بشرا باجی کے بیٹا بناوا تھا تو ہمیشہ سے کہتی تھی اسد بہت اچھا ہے اور اس کا ہو جائے میں کہتی تھی ایسے کیسے وہ کراچی ہے تو جب رشتے کیلئی بات ہوئی تو انہیں میرے میاں سے کہا یہ میرا بیٹا ہے میں اپنے بیٹے کا رشتہ ڈال رہی ہوں اور فیملی بھی بڑی اچھی فیملی کو پتہ ہی تھا تو وہ اسد کے کوئی ایسی ایشیوز نہیں تھے اب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے جو مرضی کر رہے ہیں تو اب وہ اپنے گھر کی ہے تو وہ ہزبین ایڈ بائی فیک اٹھے بھی موویز میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ دونوں سیٹر لیکن ابھی بھی اببہ جو ہے وہ ذرا کہتے ہیں اب آہستہ آہستہ ان کا کچھ دماغ تھوڑا ہے لیکن ابھی بھی وہ بہت زیادہ خوشنی ہوتے ہیں ہماری حرکتوں سے اچھا شمون یہ بتائیں حمایوں سعید کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کو انٹرڈیوز کی ہے جی انڈسٹری میں میں نے کافی لوگ انٹرڈیوز کی ہے ہمائیوں کو نیلم کو نیلم کو موہم مرزا کو کومیڈی سے ہم لے کر آئے واو سادیال تیانی پیاریا تو نونی ٹونی آپ کا تو میں الڈی بڑا فین ہوں میں نہیں رہنا سانو کام نہ کرونا میں چاہ رہی ہوں ہمارے استرولوجر جو بیٹھے میں اور ہماری تیرو کارڈ ریڈر جو بیٹھیمی ہے اسمہ آپ سے میں شروع کروں گا میں نے استرولوجی میں کام کرتے ہوئے تقریباً بیس سال گزارے ٹوٹل نائن پلانٹس ہوتے ہیں نائن میٹ سے سیون ان کے ایک ہی گھر میں ہیں سیون پلانٹس جب بھی ہوں گے تو آدمی کو ایکسٹر انٹیلیجنٹ بناتے ہیں وہ کوئی بھی کام بڑی آسانی سے کر لے گا اور جو آپ نے کہا جی مجھے کوئی ایسا چیرنجنگ رول چاہیے جو شاید کچھ ایسا ہو جس سے معا کر تھوڑا سا مجھے اس میں پرابلم ہو آپ کو کبھی بھی کوئی زندگی میں ایسا رول نہیں ملنا جو کرتے ہوئے آپ کو یہ لگے کہ آپ کہیں رک گئی ہیں یہ آپ کے لئے ڈیفیکلٹ ہوگا میرے پنسٹر ان کی پرسنالیٹی آتی ہے اس میں بہت ہی سٹرونگ خاتون ہیں بہت زیادہ ان کی پرسنالیٹی ایک آپ سمجھیں یہ سن کارڈن کا آتا ہے شائننگ برائٹ اور ایسے لوگ جو اپنی ملہب یس کہہ کے ملہب ہو سکتا ہے کہ آپ کی محکومیت میں آپ حکومت کرتی ہوں حکومت ایک آپ کے کارڈز میں مجھے نظر آتی ہے یہ حکومت والی کیا آپ نے بات کی حکومت کیا ہے مطلب گھر میں یہ بیسکلی ڈومینیٹی کر رہی ہیں وہ کم الٹیمیٹلی ان کا ان کے طریقے سے گھر چل رہے ہیں تیو جڑی مارشلہ کار لگی ہوگی جیسے آپ کے بچے ہیں آپ کے بچے بلکل ٹھیک ہیں اور مچھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ ہی کی لائن میں آئیں گے سارے بچے ہمارے کارڈز میں ایک کہتے ہیں پارس الیکزر آپ میں ایک ٹیلنٹ ہے قوالٹی ہے کہ آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن سکتی ہے آپ کے اندر کچھ اس طرح کی ماورائی قوالٹیز ہیں جو پودا آپ لگائیں وہ کبھی سکھے گا نہیں گرین تھم جسے کہتے ہیں so this is queen of pentacles میری وائف نو آت لاؤ سونا بڑے میں نو توڑ توڑ کے بیے چاہا شمون بھائی کا میں حروس پا پڑھنا چاہا شمون بھائی ایریز ہیں عام طور پر ایریز کو جانا جاتا ہے لڑنے کے لیے غصے کے لیے مگر ان کا تھرڑ ہوس میں بیٹھا ہوا جوپیٹر کے ساتھ اس لیے ان کی زندگی میں در ایکشن، ایکٹنگ اور تیکنیکل جو سارا پیچھے سارا ایکپنٹس ہیں ان کے پیچھے بیٹھ کر ان کو ارگنایز کرنا ان کی یہی زندگی رہے گی اور اگر یہ ایکٹر نہ ہوتے تو یہ ٹیچر ہوتے اور ٹیچر ہونے تو سارے شکرد ویلن ہونے سے مجھے خیلی میں آپ سکھ بات چلو جی مجھے بتائیں ہاں میں آپ کو ہرمندہ گری ہوں جس رہا کی آپ کی آواز آپ فلم میں کٹے کا رول کریں let's take a little break we'll be right back میں میں میںکپ کر سبھا اٹھتی ہوں میرے بچے مجھے دے کے پانک پہ چڑی جاتی ہے وہ نال دے سے اٹھ جائیں اٹھ جا اٹھ جائیں وہ چمر جاتے ہیں وہ بڑا پیار کرتے انکس وہ بھی چڑے ہوتے ہیں بچے نے آپ کو لائسنس کس نے دیا ڈاکٹر باڈنگا آپ میں لائسنس دیکھیں دیکھیں میں آپ کو پیشنرا چک کر کہا ہوں ساس لو دلچگانہ کڑھ رہے ہیں با جی کسی مریز نے آپ کو چپیڑے ماری ہوں یہ اتفاق کافی دفع ہو چکا میرے ساں کہنے بارے گی اگنر ستے مریز نے اٹھا کے کہہ رہے ہیں اندین دی کو لی کھالو ویلکم بیک ٹو آپ کے ستارے ہمارے ساتھ ہیں اسما اور شمون یہ بیوٹی کا راز کیا ہے آپ لوگی فیملی میں کوئی نہیرٹنس کچھ ایسا ہے سلسلہ بشرا آپ کو دیکھ لیں نانی بڑی حسین تھی میں کہہ رہی ہوں جی سیلون آجائیں فیشل کروا لیں آپ میرے کہہ رہی ہیں میں نے فیشل کبھی کروایا ہی نہیں میں تو کرواتی نہیں کوئی فیشل نہیں کوئی سکن پہ کوئی یہ جو آج کل جو بھی ہوتا ہے سب کچھ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ میری بیٹی تو یہی لڑتی رہتی آپ یہ لگائیں وہ لگائیں میں تو میک اپ بھی کئی دفعہ نساب کرتی آپ تو میری وائٹ شیم پیس ہیں میں میک اپ کر کے صبح اٹھتی ہوں میرے بچے مجھے دیکھ کے نا پنکھوں پہ چڑی جاتی ہے وہ نال دے رہے ہیں کہ اٹھ جاں امی اٹھ کے وہ چمر جاتے ہیں وہ بڑا پیار کرتے ہیں وہ بھی چوڑے ہیں بچے نے ایک سوال میری دماغ میں آرہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کو لائسنس کس نے دیا ڈاکٹر بننے کا آپ ہمیں ایزی لے نہیں دیکھیں اب میں آپ کو پیشنٹ چیک کر کے دکھاتا ہوں سانس لو اٹھ جائے تھا انہوں نے دیل چھے گاڑاں کر رہے ہیں آتھا کہ ڈاکٹر صاحب تو انہوں نے بھی بہن دیا نہیں با جی کسی مریز نے آپ کو چپیڑے ماری ہوں یہ اتفاق کافی دفع ہو چکا میرے ساں میرے ساں خیلے بڑے گی اگنر سے ستے مریز انہوں نے اٹھا کے کہہ رہے ہیں انہوں نے نیندی کولی کھالو آپ نے تو کومیڈی روز کی شروع میں کومیڈی کافی کی تھی اب تو آپ بہت سیریس کی دیکھیں ہماری مہینہ اختر اور ایک ہماری بشران ساری تو اس کے علاوہ کومیڈی کوئی نہیں ہے تو ساری سیریس نیس آپ نے نہیں بات یہ کہ کیونکہ ہم بہنیں ہیں ہم بہت ملتے ہیں اور ہماری کومیڈی ہمارے لفز ہماری بانڈی لینگوز سب ایک جیسا ہے اور وہ بہت بہتر ہیں تو میں اپنے آپ کو وہاں نہیں کھڑا کر سکتی ہوں تو میں نے اپنا رستہ بدل لیا اور اس رستے کے اندر واقعی آپ کوئین ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کون سے ابھی نیکس پروجیکٹ آپ کے کون کون سے اب بڑی میں ایکسائٹی ہوں مشرابا جی کا لکھا واہ ایک پلے ہو رہا ہے اس کا نام ہے زبائش زبائش وہ انشاءاللہ اید کے بعد اس کی شوٹ شروع جائے گی اور اس میں میں ہوں اور باڈ جی ہوں اور زارہ ہے اور یہ بہت ہی زبردست کہانی ہے دونوں بہنوں کی اور میری بیٹی بنی زارہ اور آپ بیسٹ ویسے لاہور میں لیکن آپ کراچی جی کیونکہ کام کراچی ہے تو کیا کریں پھر مجبوری آنا جانا ہوتا رہتا ہے اور آپ بڑی اچھی ساس بھی ہیں جی میں بہت اچھی ساس ہوں میری بڑی پیاری بہویں ہیں بہت زیادہ لادلی ان کو کوئی شو بس کا نہیں ہے نہیں نہیں وہ چاری سری ساتھ ٹچ رہے ہیں پڑھاتی پڑھتی رہتی ہیں اور وہ خود ہی آپ نے ارینجڈ کروائی ہیں یا آپ کی بیٹوں نے خودی نہیں دونوں میری پسند کی ہی تھی اور بیٹوں کو پسند آگئی لیکن مجھے پتا تھا میری بڑی خریلو آپ لے کے آئے ہیں ہم بہو ہیں نہیں خریلو ذرا نہیں ہے مجھے زہر لگتی ہیں خریلو لڑکیاں نا سویرے اٹھو کے نکل جواب بیٹے کام پہ کہیں کام پہ میں تو جب پیدا ہوا تھا میری امی نے کہا نکل جواب آپ اس دن سے میں نکلا ہوا ہوں گھر سے نکلی ہوئی کیا نکلا وہوں نکلا ہوا ہوں یا کیا مطلب تم چاہتے ہیں تمہاری لپسٹک سے تا لگ رہا ہے نکلی ہوئی میرے کارہ کارر اریجنال ہے تو میں نہیں بتا میں اپنی کھین کا خیال رکھتا ہوں اور میں جوس پیتا ہوں کس گا میں جوس پیتا ہوں ناروں کا تمہارا میں نے کبھی بھی پیا ایسے ہی اسپنی کھین کا خیال رکھنے چاہیدئے میں بڑا خیال رکھتا ہوں میں کھیرے کاٹ کے اپنی آنکھوں کے راہ کے سوتا ہوں اس نے کھو ڈیڑھ میں نا وہ کھیرے کے چھلکے رکھی 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 پھر میں رات کو نا وہ لگا کے سوتا ہوں اویلی کریم رات کو ویسے تھا تو مٹیاتن کنڈی لگا کے سوتا ہوں پیسے دیکھے جی ہمیں کوئی ٹپس نہیں دی میں تمہیں بتا تو رہا ہوں ٹپسے کیا ٹپسے آپ کو اویلی کریم لگا کے اپنے سو جانا ہے چار گھنٹے آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی بہت اچھے پا ہمیں کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ لائے سارا ہوگا کیا نہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے دو چار برتن ہے اور ایک آدھی رضائی ہے اور بنی تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس لمبیاں جرابیں ہیں آپ لوگ پاس پیٹی بھی ہوگی ہمارے پاس پیٹی بھی ہے رات کو ہم پیٹی میں سو جاتی ہم دونوں جا کے درباروں پر مانگتے بھی ہیں یہ ایک دم دربار پر کہا رہا تھا جے وی کھاں والا والے کجھ نہیں میرے پلے جے وی کھاں بابا ترے گلے والے بالے 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 یہ آپنا بھی داشنا پیٹی بھی دربار گیا میں وہ تھی جا کے گلے چھو تھی لیے پیسے کڈنٹیا سے وہ تھوڈمت والی نے اپاڑ لے کہتا ایک ہی کڑنے ہے کہتا میں ساہو پایا سی پیجا کڈنٹیا تو بات اور اسی سکن کی نہیں آپ درباروں کی ٹھیک ہے اگلی کال بھی سوڑ دربار چھلے لگے کہ ٹھیک ٹھیک ہے دربار لین لگے میں نے کہا نہیں چھول بندے چھلا چھلیے ہاں جی اسی لین لگ گئے سب تو پہلے نمبر تھے ہاں جی وہ ایسے بنو اسیوں نے دوجھے پاسیوں کو ہوتے دولی ملتانی مٹی لگایا کرو مٹی موت نو دا مددہ ویسے ڈاک سب کیسی لگے گی اس کے اوپر زیار لگے گی شبون میں نے سنے آپ کھانا بڑا اچھا بناتے ہیں جی کیا بناتے ہیں اٹائلین بہت اچھا بنا لیتا ہوں اور دیسی بھی دیسی افغانی کڑھائی قیمہ علو بہت کچھ مجھے بڑا شوق تو مجھے بتائیں آپ کی جو مارٹل لائف ہے وہ اس پر ڈیزاسٹر ہو گیا ہو گئے ہو گئے ہو گئے کیا لرن کیا ہے مجھے اب لگتا ہے بڑا مجھے رودلی کہنی پڑی کے بعد ڈیزیگنیشنز کا بھی بڑا مسئلہ میرے لئے ریلیشنشپ نے مجھے اور کچھ لرننگ دی میں شاید ایک عام آدمی ہوتا آفیس آفیس آنے والا تو میری زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی لیکن وہ جو ڈیریکٹر تھا میں اور میرے ساتھ جو جڑ لیتی چیزیں وہ شاید اپنے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں لوگوں کے علمیہ سب کو کامیاب کرے پر وہ ریلیشنشپس میں کہیں جب درمیان میں کام آ جائے تو مجھے لگتا ہے وہ کئی ڈیمیجنگ ہو جاتے ہیں آپ کے جو ٹارو کارڈز ہیں ان میں آپ کا کارڈ مجیشن کارڈ آتا ہے آپ بے انتہا زہین ہیں یعنی کہ میں آپ کو جینیس کہہ سکتی ہوں اس حد تک آپ کی انٹیلیجنس ہے جو میکینیکل ہے اور آپ تھوڑے سے خودکش بھی ہیں جب آپ کو غصہ آ جاتا ہے یہ ملے بلیڈ بلوڑ مارتے نہیں نہیں وہ تو پھر ہوتا ہی ہے جب کو باد برداشت سے پہر ہو جائے ان کا کچھ زیادہ ہوتا ہے یہ مطلب ہم زیادہ کی چھاتے چڑتے ہیں ریلیشنشپ کی جو آپ کی بات ہے آپ فورٹی فائی ویرز تک آپ کے تین شادیاں ہو سکتی ہیں آپ فورٹی فائی ویرز کریں گے اس کے بعد پھر آپ ریلیشنشپ میں سیٹل ہوں گے یا بہتر ہے کہ آپ سنگل لائف کے سائل یہ زیادتی ہو جیگا کئلے بندی کی کئل لائف ہے ساری ڈانس بندہ کھمائی گردہ رہتا ہے کلے بندی کی کئی ایمی سران ہے ناو کہیں جاویے جان کی آلے ایمی فریج کھول کے کہیں جاویے تم ابھی سوئی نہیں آج تو بڑی فریش لگ رہے ہیں بڑی اچھی کو لنک کر رہی ہیں اے سیو بے کہیں کہیں جاویے مرہ سارا بڑا پیڑا ہے جی معظم صاحب ان کو وہ عورت چاہیے جو ان کو منٹلی طور پر سمجھے اور ایجوکیٹڈ ہو ان کے جو پچھلی زندگی انہوں نے گزاری اس میں سب سے بڑی پرولم یہ تھی امیچوریٹی تھی اور crosswords تھی ایک چیز کو پک کرنا میں اس کو اس observation سے دیکھ رہا ہوں تو دوسرے بھی دیکھے ان میں دیفرینٹ اپینینس جس کی ویسے ساری 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 سپریشنی اور میبی شاید دو لوگ جب بہت امبیشوس بھی ہو تو کہیں کسی ایک کو تو کامپرمائز کرنا پڑے گا میں آپ سیف بات کروں مجھے ان پر سارے آپ مجھے طلاق دے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریلیشنشپ بنائیں یا اس میں خوش رہیں تو ضروری ہے کہ آپ ایک مینٹل کمیونکیشن کمپیٹیبلیٹی پہلے بنایں کیونکہ کوئی بھی آپ کا دماغ سمجھ نہیں سکتا جن کا بھی مجیشن کارڈ ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ اور کمپلیکیٹیڈلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ دوسرا ان کو سمجھ نہیں سکتا وہ سنگل ہی رہنا چاہیے ان کے لئے پہتے ہیں کیوں سنگل رہنا چاہیے کی مسئلہ ہے اسی فسے ہیں وہ سنگل رہے ہیں ایسے میں بیویاں تخلاب جلوس کرنا چاہنا با دیکھیں بڑی پرابلم بھی یہ خواتین بہت ایریٹیٹ کرتی کیا پرابلم دے دی ہم لوگوں با جی میں خواتین کی بات کرتی یہ کین کرے بس بہت پیڑا آشلو یہ جن دے ہی سوپہ جلدی اڑ جو آج کی در کی تیاری ہے زیادہ روٹی کھا لو خیر ہے بہت خوشیاں چڑی ہوئی ہیں نہ روٹی کھاؤ کس کی محبت میں کھانا چھو ہائے بیسے ہنی اتنا زیادہ دکھی کیوں ساؤنڈ کر رہے ہو یہ دو آپ آسے پچھے آیا جاندہ زیادہ خوشبور لگاتے ہو تو کیا ہوتا ہے زیادہ خوشبور لگاتے ہو خیر ہے آج کسی کو متاثر کرنے نہ لگاؤ تو ہمارے نصیب میں یہ منوس ہی رہ گا ji جو ڤڈی آؤ بٹن اے پچھو پا بیدا فون آگا کہ انی کتھے ہو کہ نہ ما جمعہ پاڑ رہے ہاں کہ انی صعیح دس ہو کہتے ہو ڈی مولوی نا کار کرو ڈی مولوی نہ کرو پچھلے جو مہیں دی اور مولوی نہ کرتی یا ننی کرتی اللہ کا شکری ہمارا کپل بہت اچھا جی تمہارا کپل تو ایسا اچھا ہے اے جوڑا سمانت نہیں بڑھے ہیں اے بھرک شاپ شو بڑھے ہیں میں سے شادی پڑھی لکھی کھاتون سے کرنی چاہی انہوں نے صحیح گالے یکین کرو سارے کاردا پتا ہوتا ہے بچے ان کے بھی رکھنا ہے کھاوادنوں کے میں ہاں جی فرمیش بڑھی اچھی کر دی صحیح گالے شکیل کیا ہے یہ جو کارنر ورہ پلات نا کنال کا ہاں I love it بچوں کے لیے لیلو مستقبل میں کام آ جائے گا جی جی بی بی آنٹ پڑھے چاہل ہو پھرمیش بڑھی پڑھی کر دی کی اب احلا میری پینٹ دے تین مونڈے میرے دو ماں کوئی نہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملکم بیک ٹو آپ کے ستارے میں ہوں حدیقہ کیانی اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت ہی پیاری سی اسمہ عباس اور شمون عباسی میں پوچھنا چاہتی کہ انہوں نے کس ڈیزائنر کا جوڑا پہناوا ہے کسی ڈیزائنر کا نہیں میں اپنے کپڑے خودی بناتا ہوں یہ دیکھ لیں اب ایک اور آرٹ اینی بچت باتی اس لیے کہ ڈیزائنر سے کپڑے تو سارے پہنتے ہیں اور ایک جس سے ہوتے ہیں مجھے کوئی بھی پہن لے یہ تو نہیں کسی کو ملنا آپ ساری بھی ایسے کیانی پہتے ہیں میں بے دھڑک پہن لیتی ہوں جو میرا دل کرتا ہے مجھے ساری بھی ڈیزائن کر لیتی ہوں خود ہی پہنتی میں سے آپا میں بھی ڈیزائنر پہ یقین نہیں رکھتا کبھی نہیں کیا ڈیزائنر کی پاس میرے پر اتنے پیسی نہیں ہوتے ہم کبھی شاپنگ کرنے بزار نہیں گئے اچھا ہماری دریا کے اوپر ایشنا جیڑا بندہ کمیز لان کے چھال مار دا ہی کپڑے چو کے کار ہے اچھا شامون کا آپ نے دیکھا ہے انداز ایک بڑا رگڈ سا ایک اپنا سا آپ کی اپنی ساری بھی شامون پا این ایکٹر نانا انداز نے بانسر ہونا اچھا شامون پتائیں آپ کا جو ایک فیشن سٹیٹمنٹ ہے وہ بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ نہیں نہیں میں بڑا یہ جو آپ نے یہ اور یہ آپ کا اپنا ایک سٹائل اپنا ہی ہے پچھلے پندرہ بیس سال سے میں یہ سٹول مجھے لگتا ہے پاکستان میں انٹرڈیوز کرانے والا بھی میں ہی تھا آپ ہی ہیں مطلب لوگ اکثر کہتے تھے کہ یہ کیا کپڑا ڈالتے ہو تم پتھانو والا اس طرح گھلے میں تو میں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے ایکچھلی میں آپ کو بتا ہوں یہ اس وقت ڈالنا میں نے شروع زیادہ کیا جب میں ڈریکشن میں تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پسینہ بہت آتا تھا تو وہ رمال شمال والا ہوتا نہیں تھا بس اٹھایا ملیا کبھی بہت دوپے سر پہ باندھ لیا گلہ بچا لیا تو وہ پھر یہ ہوا کہ وہ لوگوں نے کہنا شروع کیا یار یہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے اوپر تو یہ ڈالر کریں یہ تو اس کا مطلب ملٹپل ویز میں یوز ہو سکتا ہے بڑے ارام سے اور ایک کپڑا آپ کے ساتھ ہمارے وزروں کہا کرتے تھے کہ ایک چدر آپ کے پاس ہونے چاہیے کٹیں بھی جاؤ پاویں ارام نہ بچھا کہ منگو کوئی نہیں روکی بسیل جو پرانے ویلنز تھے آپ نے ان کی فلمز تو دیکھی ہوں گی جی بلکل دیکھی ہیں ان سے آپ کو بھی متاثر ہوئے ہیں پرانے جی میں پاکستان میں کم دیکھ سکا جو اتنے ویلنز تھے کیونکہ پاکستان کی جب میں بڑا ہو رہا تھا تو وہ ویورشپ ہی نہیں تھی میری ہمیں بس یہ پتا تھا کہ ندیم صاحب ہیں وحید مراد صاحب ہیں محمد علی صاحب ہیں تو ان پر وہ مجھے بہت پسند تھے اچھا جی میری بڑی خواہش ہے کوئی ویلن مجھے اٹھا کے لے کے جائے وہ اٹھا لیا آلریڈی اس نے اٹھا چکا ہے ابھی بھی خواہش کر رہا ہے ویلن نے چکیا ہے پایا اور انہوں نے ایڈا پیڑاس اٹھیا وان چھو پوردے اٹھے لے جا کے انہوں نے تھلے سٹیا شبون کوئی ایسا واقعہ فلم سے یا بیسے کی زندگی کوئی لائف میں کوئی اچھا ایک مزیدار قصہ ہمارا شوٹ پہ ہوا میں فیصل بخاری کی فلم کر رہا تھا بھائی لوگ میری پہلی فلم تھی اور بڑی انٹینس ظاہر ہے فیصل بخاری بہت ایک انٹینس دریکٹر ہے خود بھی کیمرے پہ تھے تو سین یہ تھا کہ میری والدہ جو ہے میں پولس والا ہوں اور وہ کوئی دشمن میرے آکے والدہ کو مار گئے ہیں اور ان کی لاش پڑی بھی ہے اور میرے ہاتھ میں کوئی سمان ہے میں انٹر ہو تو میں دیکھتا ہوں وہ مہا پڑی بھی ہے اور انہیں کہا اپنے بھاگتے بھی آنے اور سب سمانمان پھر کیا اپنے سلائیڈ کر کے پہنچ لیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا رہیرسل رہیرسل تو کیا ہوگی سین کی ماز آرہے ایک ہی دفعہ مرتی ہے وہ جذبہ بار بار نہیں آئے گا میں نے دگیا بھی ایک واری جانا ہے میں نے کہا گزایا ہو رہی ہے Expensive تو وہ آپ کو ویسی بڑی انزائیٹی ہوتی تھی اچھا میں گیا میں جا کے وہی پہلی ٹیک میں میں گیا ہوں میں جا کے ماں کو دیکھتا ہوں میں سلائیڈ کیا سلائیڈ کیا بقاعدہ جا کے میں جا کے رکھا ہوں بڑی ٹائمنگ پہ اور وہ ماں کو میں اٹھاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں خون ہے اور یہ اور وہ اور میں روتا ہوں اور میں گلے لگا لیا میں نے گلے لگا لیا اب میں رو رہا ہوں اس میں اور میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے کوئی کمر پہ ایسے ایسے کوئی ساتھ کوئی تب تپا رہا ہے میں سوچ رہا ہوں سین میں تو میں اکیلہ ہوں ماں مر چکی ہے یہ کون یا تو یہ دیریکٹر خود آگیا ہے لیکن دیریکٹر کیسے آسکتا ہے ریل چل رہی ہے میں کنفیوز ہوں میں ماں سے لپتا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں پیچھے مر کے دیکھوں تو دانٹ نہ پڑ جائے کہ کون ہے آخر میں دیکھ رہا ہوں کہ کون ہے تو پتہ صلاح ماں خود لگی بھی ہے مری بی ماں مری بی ماں مری بی ماں مری بی ماں کیا کر رہی ہیں چٹیور بیٹا مجھے معاف کر دو تم نے اتنے اچھے ایکسپریشن دی کونسی ماں یہ کونسی ماں تھی روین آریف یہ اولوری ڈریکٹر نے کہا مر جا میوزک کے بارے میں کیا خواہ میوزک آدیکا جی میں ہونسلی بتاؤں گا آپ سامنے بیٹھی ہیں اور یہ آپ کے سامنے کی باتیں ہیں لیکن جس دور میں آپ لوگوں نے ایم سی سی اور وہ وی جے وی جے میں ہی کرتی تھی تو میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ ہمارے لیے آئیڈلز تھے مطلب ہم آپ کو دیکھتے تھے ہم باقی لوگوں دیکھتے تھے ہم کہتے ہیں یار ایسی شہرت ایسا پیار کب ہمیں ملے گا کہ ہم اتنے بڑے ہو جائیں آپ میوزک سنتے ہیں میں میوزیشن تھا اور میں ہوں بھی میوزیشن اور میں مطلب ہی تھا ایسا کہ میں نے جب اپنا کیریئر شروع کیا تو میں بیسکلی تو میں گانا لے کر ایک جا رہا تھا ایک ایف ایم چینل آج ہمیں تو سنانا پڑے گا کچھ آپ بس ماں پسے سنیں آپ کو مزا آ جائے گا وہ تو ہم سنیں گے میں بڑا برا گا ہوں لیکن کسی شو میں آپ نے گایا نہیں تو ہم تو سننا چاہیں گے کیا خیال ہے چھوڑو بھی گنا ہوا سو ہوا لہروں کی زبان کو زرہ سنجھو سنجھو کیا کہتی ہے ہوا تم ناراض ہو میرے کتنے پاس ہوں نازک نازک سی ڈیاری پیاری سی میرے جینے کی آس ہو تم ناراض ہو آپ کو پتہ نہیں شمون نگینہ نے کیا کیا اس ٹائم نگینے دکھا دیئے آپ کے گانے کی طرح نگینہ تاہتے کھلا رہا پہل لگا سی نگینہ تم اشارے بھی بھی کھڑی ہوتی ہے کوئی اشارہ کریں تو کھڑی ہوتی ہے بھئی اسما جی سے گانا سنتے ہیں بھئی اس موسیقا ڈیریکع کہ جھڑ جھگڑ تی کر یہ پیان ہو جھڑ جھگڑ تی کر یہ پیان دم راو اناوے کی دم دا پروس آیا دم راو اناوے اس رجید اس کو یہی سے کٹنیو کرتے ہیں لیکن ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد عدیکہ جی مجھے ایک پانچ ہزار کی ضرورت ہے اے ایکٹنگ نہیں کر رہے عدیکہ جی اے ڈیفینس دا مانگے نالا ہے سب سے پہلے تمہیں نام صحیح لو نا نام تو صحیح ہو عدیکہ نہیں ہے نا حدیکہ عدیکہ جی مجھے ایک پانچ ہزار کی ضرورت ہے میری کس نے جیب کٹ لی ہے پلیس جدا تو سنے تیری کو جیب نہیں کٹ ساید ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تیری بہتہ ہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ گانا سنا ہو چلے نیکس ہی ہوگی تیری تبدیلی مجھے روز رولاتی Good, good, very nice Good, very nice ایسے تمہاری تصویر رولانے والی ہے Next پہلی نزر نے کیسا جاد کر دیا یار یہ کانا کانے دو یار ہاں کانا کانے دے یہ ہمارا باگ کا فصلہ میں تیرا من بیٹھا ہے تیرا جیا وہاں کانا پٹھا کرا تھا ہاں یار شروو تو گا بائی شروو تو شروو تو نہیں گایا جینا اوڈی سیتھ ویک کچھ ہوڑ گا لا نی نی یہی گا اوڈی سیتھ ویک مائک تو ایمی تھوڑا جی اوڈی سیتھ واندے روک زندگی نے مور لیا کیسا ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا اوڈیم کٹی گئی میرے کو لگ کسم چکا لے دی محبوب ہے انہوں کچھ توکھا نہیں دے گی کیوں؟ انہوں نے کہا ہے جی انہوں صدمہ پہنچے تو کدھے بیرتے ہی نا پھائے جی انہوں نے کہا ہے اگران سکر میں نے لے لیا میرا اجلا ستارا تیرے نام کیا چنہ میرے یا میرے یا چنہ میرے یا میرے یا اوپیا چنہ میرے یا مجھے چنہ میرے یا میرے یا چنہ میرے یا میرے یا بی بیا اچھا چلتا ہوں دعاو میں یاد رکھنا میری پلیٹ میں تھوڑا سسلا در acting نے صافت باریٹ میں چاہیے پہلے تو ، بے آپ کا حصہ پلیٹ کریں اٹھا پیٹRob.: اچھا ہے پندر ، کم مصنم واقع چوئیے ا empower صحوی صög دا ہوں جا سلسلو اسے ماگ چاہیے صح grazing مت بن دات زیادام م ...verted خانچ کر میں چاہتے ہیں پاہچ راکت خانچ کرdo on ورن چاہ کو م �ئی oui ادھا کمر چاہiu اے دیفنس دا مانگے نہ لائے سب سے پہلے تو میرا نام صحیح لو نا نام تو صحیح عدیکہ نہیں ہے نا حدیکہ حدیکہ جی مجھے پانچ زار کی ضرورت ہے میری کس نے جیب کٹ لی ہے پلیس جدہ تو سنے تیری کو جیب نہیں کٹ سا پلیس میری جیب کٹ لی ہے خدا کے باستے مجھے پانچ زار دے دیں ایک اینڈبا میں نے اپنی فیز جمع کروانی ہے اس طرح دے اکٹک تیاسی بھی کر سکنے ہیں اللہ تو ایڈے بچے جیند دے ساڑنا ہی خیر بھاگ لگے رہے دیوگ فکیرہ انہ ساڑی مدد کرو اے پی پی تیرے بچیاں دیاں خیرہ خیرہ کرے سانو پانچے ہزار میں وہ تھے بے ایت ساڑا اپنا قومی کھے لے او پہ یا ہر بندہ ہی مانگے نالا ہی بڑھ گیا جائے تو اپنے اپنے وزیریادم نہ سمجھے کہہ رہے پہ پورا جبلا تو بول لو دیکھیں اس پوری دنیا میں نہ میرے دائن طرف کوئی نی نہ بائن طرف کوئی نی اوپر خود آیا اور نیچے آپ ہیں میری امیدیں آپ کے ساتھ جوڑی آیا مجھے فیز دے دیں گی تو میرا فیوچر بنجے گا پلیز پلیز حتیقہ جی پلیز انگری ملے امتھ مارکے وکھا جوڑ بولے very good very good okay very good اچھوڑی نیکس آجے ناڈیا 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 میں نے بولے کیکٹن کرنی ہے میری اممہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ہاں ناڈیا ناڈیا اممہ جی مجھے نا شامون بھائی کے رمال بہت اچھا لگتا ہے مجھے مجھے دلال ہے پلیج اور مجھے ناڈیا بہت اچھا لگتا ہے میری شاڑی کرا دے پر میرے گا مجھے 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 میری علیشارہ کی تا مجھے 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 ملے میں ملی تھی اور میں جو منتاج بھی کامنا یہ اسی کی شکل لیتی ہے نگینہ تیری کمباکسی آئی ہو شامون بھائی جو محالی چھے جاؤ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اے جا پولا بزار چوار گھر بنن گئی نامی اب بھو ان سب میں سے اب کس کو گفت دیا جائے پھر شامون ہی بتائیں گے بولے کو بنتا بے گو بے مزے 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 میاں ڈھو جڑا پانچ کے بارге آپ لوگ ڈھو میں ٹایم از ہی���oo ہم achtemente ہم морا 초 کہ آپ لوگ دونوں نے ٹائم نکالا اسی کے ساتھ ہم اپنا شو ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی